ویلکم ٹو ٹی ایم ورڈ پیرے دوستو آج کی ویڈیو میں ہم لے کر آئے ہیں جن لوگوں کے درد رہتا ہے سر میں یا پھر کبھی کبھی کا درد ہو تو کس طرح سے چھٹکارا پاسکتے ہیں دوستو درد کچھ لوگوں کے ریگولر رہتا ہے یا آدھا سیتین کی آدھے سر کا درد بھی رہتا ہے درد چاہے سر کا کیسا بھی ہو دوستو پانچ منٹ کے اندر آپ کو آرام ملے گا اس سمسیہ سے تو دوستو اب ہم بتائیں گے کہ اس درد میں آپ کو کیا کیا چیزوں کا استعمال کرنا ہے اگر آپ کو سردرد رہتا ہے یا کبھی کبھی ہوتا ہے یا اچانک سے ہوٹھا ہے تو اس نسخے کا ضرور سیون کریں دوستو ہر بار وہی کوشش کرتے ہیں وہی ویڈیو لانے کی کوشش کرتے ہیں جو آپ کو پسند آئے یدی آپ ہماری ویڈیوز کو پسند کرتے ہیں تو پلیز دوستو آپ ویڈیو سے نیچے اس طرح کا لائک بٹن دیکھ رہا ہوگا اسے ضرور دبا دیں آپ اگر بینہ لائک کیے جاتے ہیں تو مند کافی اداس ہوتا ہے ایسے میں لائک ضرور کریں اور اگر چینل پر نئے ہیں تو ویڈیو سے نیچے سبسکرائب برن دیکھ رہا ہوگا اسے دبا کر گھنٹی والے برن کو دبانا نہ بھولیں تو چلیے دوستو آئیے بتاتے ہیں اس نسخے کے بارے میں آپ کو کہ کس طرح سے اپنے سردرد کی سمسیہ سے ہمیشہ کے لیے آپ چھٹکارا پائیں گے تو یہاں پر آپ کو لینا ہے کوئی بھی ایک اس طرح کا آپ چپن لے سکتے ہیں گھر میں یا سروہ لے سکتے ہیں کوئی بھی ایسی چیز آپ لے سکتے ہیں دیا لے سکتے ہیں یہاں پر آپ دیئے کا اپیوک بھی کر سکتے ہیں اگر نیا دیا ہے تو اس کا اپیوک کر سکتے ہیں یہاں پر ہم نے فیلال اسے گھسنے کے لیے استعمال کرنا ہے جو امن سامگری لی ہے اور کس طرح سے اس نسخے کو بنانا ہے پورا آپ کو وستار سے دیکھنا ہوگا تب ہی آپ کے سمجھ جائے گا کہ کس طرح سے آپ اپنی پرانی سے پرانی گمبیر سے گمبیر اس سردرد کی سمجھتے سے چھٹکارہ پائیں گے یدی آپ کو ابھی ترنت درد ہوا ہے اور ترنت چھٹکارہ پانا چاہتے ہیں پانچ منٹ کے اندر نسخہ اثر کرتا ہے تو سب سے پہلے دوستو کیا کیا سامگری اس میں چاہیے ہوں گی یہ بتا دیتے ہیں یہ جائفل ہے دوستو یہاں میں جائفل بھی چاہیے ہوگا اور لانگ بھی چاہیے ہوگا اور تیسرا یہ نیبو ہے دوستو آدھا نیبو کا استعمال بھی آپ کو کرنا ہوگا تو چلیے دوستو سب سے پہلے ہمارے پاس ٹوٹا ہوا جائفل ہے تو ہم اسی کا اپیوگس میں کر لیتے ہیں یاد رکھیں اتنی ماترہ میں کافی ہوگا یہ بھی ہم اتنا استعمال نہیں کر پائیں گے لیکن ہم آپ کو بتا دیتے ہیں سب سے پہلے نیبو اس طرح سے نچوڑ دیں اس طرح سے آپ نیبو کو نچوڑ دیں یاد رکھیں مٹی کا سروہ یا پھر کوئی بھی ایسا مٹی کا برطن ہو جس میں آپ گھس سکیں تو وہی یہاں پر اپیوگ کرنا ہوگا تو ہم نے اس نیبو کو نچوڑ دیا ہے دوستو یاد رکھیں ہمیں اس کا دس رس کا اپیوگ کرنا ہے تو آپ کو جائفل میں اس طرح سے گھس لینا ہے اچھی طرح سے گھسنا ہے جب تک کی دوستو اسے گھستے رہنا ہے گھستے رہنا ہے جب تک جب تک کی جو اس کا جو کلر ہے مطلب کی جو ہم نے ارک لیا ہے نیبو کا وہ بالکل وائٹ نہ ہو جائے اسے اچھی طرح سے آپ گھستے رہیں اور ایک چیز کا آپ کو خاص دیان رکھنا ہے دوستو اگر آپ کے سر میں درد ہو رہا ہے دوستو سر میں درد ہونے کے کئی سارے کارانوں بھی ہو سکتے ہیں جس میں گیس، کبز، ابج اور اس کے علاوہ بی پی کا ہائی رہنا اگر آپ کو بی پی ہائی رہتا ہے یہ بھی ایک مین کاران ہے جن لوگوں کا بی پی ہائی رہتا ہے اور کچھ لوگوں کو پیشہ میں یورین میں کیلشیم جاتا ہے دھاتو روگ یا لکوریا سپن دوش کی سمسیہ رہتی ہے ان کے ریگولر سر میں درد رہنے لگتا ہے تو ایسے میں اگر آپ کو یہ سمسیہ نیچے نمبر دیا جا رہا ہے اس پر کال کر کر آپ گارینٹی کے ساتھ علاج کر آ سکتے ہیں تو دوستو یہاں پر ہم بات کرنے والے ہیں درد چاہیں آپ کا کسی بھی طرح کا ہو آپ اس طرح سے گھسیں گے جب اس کا کلر دودھ جیسا سفید ہو جائے تب سمجھ لیں کہ آپ کا یہ نسخہ تیار ہے اس میں ایک چیز آپ کو اور ایٹ کرنی ہے تو وہ کونسی سامگری ہے دوستو اس کے بارے میں ہم آپ کو بتا دیتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بالکل وائٹ ہو چکا ہے آپ سمجھ لیں ایک سامگری کا اس میں اور اپیوگ آپ کو کونسا کرنا ہے وہ ہم آپ کو بتا دیتے ہیں یہ ہے دوستو لونگ ایک لونگ لینا ہے دوستو یہاں پر ایک لونگ کو اس طرح سے آپ کو گھس لینا ہے دوستو لونگ آپ کے سردرد کو جڑ سے ختم کرنے میں بہت ہی اپیوگی ہوتا ہے اور اس کا اپیوگ کرتے رہنے سے آپ کو سردرد کی کوئی بھی سمجھتیا نہیں ہوتی اور آپ کے مانسک تناؤں سے لے کر کئی ساری دکتوں کے لیے بہت ہی زیادہ فائدے مند ہے ایسے میں اب یہ نسخہ ہمارا تیار ہو گیا ہے اس طرح سے ہمیں نکال لینا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اتنی ماترہ میں آپ کو لینا ہے آپ چاہیں تو ہلکا پانی بھی ملا سکتے ہیں اس میں ہلکا سا پانی ملا کر آپ اسے پی لیں جس سے آپ کا کتنا بھی بیانک سے بیانک سردرد کی سمجھتیا ہوگی جوٹ سے ٹھیک ہو جائے گی اس کے علاوہ دوستو دوسرا نسخہ ہم بتائیں گے اس سے بھی زیادہ پاورفل ہے اور ترنت دو منٹ کے اندر کام کرے گا تو چلیے بتاتے ہیں اس نسخے کے بارے میں یہاں پر ہمیں لینا ہوں گے تین لونگ یاد رکھیں تین لونگ آپ لے لیں دونوں میں سے کوئی بھی ایک ہی نسخے کا اپیوگ کریں یاد رکھیں دونوں میں سے کسی ایک ہی نسخے کا آپ اپیوگ کریں ورنہ دوستو اگر آپ دونوں کا اپیوگ کریں گے تو ٹھیک نہیں ہے صرف ایک ہی نسخے کا اپیوگ کرنا ہے ان تینوں لونگوں کو کوٹ کر آپ کو اس کا پاورڈر بنا لینا ہے ہم یہاں پر کوٹ رہے ہیں آپ کسی بھی چیز سے پیس کر مہین پوڈر تیار کر سکتے ہیں فیلال ہم مینولی آپ کو سمجھا رہے ہیں دوستوں آپ جتنا مہین پوڈر تیار کر سکتے ہیں کر لیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پوڈر ہمارا تیار ہو گیا ہے اس پوڈر کا اپیوگ آپ کو کرنا ہے کس طرح سے کرنا ہے وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے آپ کو آپ چاہے تو اگر مینولی کوٹنا چاہتے ہیں تو اس طرح سے پورڈر کو تیار کرنا ہے یہاں پر دوستوں اب اس پورڈر کا اپیوگ ہم آپ کو بتانے والے ہیں سب سے پہلے اس سے پورڈر کو ہمیں نکال لینا ہے تو اس پورڈر کو نکالنے کے بعد اس نسکے کو تیار کرنے کا پورا پروسس ہم آپ کو بتانے والے ہیں تو اسے اچھی طرح سے نکال لیتے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو یہ ہو گیا ہمارا لانگ کا پورڈر اب اس پورڈر کا آپ کو اپیوگ کرنا ہے کوئی بھی آپ برتل لے لیں ایسا برتل لیں جس میں اس نسکے کو ہمیں بنانا ہے تو یہ آپ کو کھانا نہیں ہے یاد رکھیں دوستو کچھ لوگ سوچتے ہوں گے کہ ہم یہ کھانے کا نسکہ بنا رہے ہیں تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے آپ کو اس طرح سے یہ ڈالنا ہے ڈالنے کے بعد آپ کو اس میں ملانا ہے سرسو آئل پیور سرسو آئل کا اپیوک کریں آپ اس میں تو یہاں پر ہمیں سرسو آئل استعمال کرنا ہوگا اس میں آپ لگ بگ اب دوستو ہمیں کیا کرنا ہے اس میں سرسو آئل یا پھر آپ ناریل کا تیل اپیوک کریں سرسو آئل آپ کے گھر میں مل ہی جاتا ہے نہ ملے دوستو تو آپ ناریل تیل بھی لے سکتے ہیں یہاں پر دوستو آدھا چمچ آپ کو سرسو آئل یا پھر ناریل کا تیل اس میں ڈالنا ہوگا لیکن دوستو یاد رکھیں کوئی بھی چیز لیں یا آپ سرسو آئل لیں یا ناریل کا تیل لیں دونوں آپ کا پوری طرح سے پیور ہونا چاہیے ٹسٹیڈ ہونا چاہیے یہاں پر ہم نے سرسو آئل کا اپیوک کیا اسے ملا کر اچھی طرح سے پیسٹو بنا لینا ہے چاہیں آپ انگلی کے استعمال سے بھی اسے ملا سکتے ہیں تو ہمیں اس طرح سے اسے ملا لینا ہے جب تک ملانا ہے جب تک یہ پوری طرح سے اس میں مکس نہ ہو جائے اب یہ نسکہ سمجھ لیں دوستو تیار ہے اس کا اپیوک کس طرح سے کرنا ہے آپ کے سر میں جس سائیڈ میں درد ہے آپ سر کے دونوں سائیڈ سے کنپوٹی کے اوپر سے یعنی کانوں کے اوپر سے ماتھے تک آپ اس کا مالش کریں ہلکے ہاتھوں سے مالش کریں صرف پانس سے دس منٹ کے اندر اندر کیسا بھی سردرد ہوگا جڑ سے ٹھیک ہو جائے گا اور دوستو اس کے علاوہ اگر آپ کو گیس کبز اپچ کی سمسیہ سے سردرد ہوتا ہے گیس اوپر چڑ جاتا ہے تو یہ نسکہ آپ ضرور آزمان لیں خانی سے مل جاتی ہے تو اسے اگر ریگولر کا سر میں درد ہوتا ہے گیس کے اوپر چڑ جانے سے تو آپ یہ ہنگ لاکر رکھیں اور سیم پروسس اس کا بھی یہی ہے کہ آپ تھوڑی سی ایک چٹکی ہنگ لیں تو چلیے ہم آپ کو بتا دیتے ہیں دوستو یہاں پر آپ کو لینی ہوگی ایک چٹکی ماتھ تھوڑی سی ہنگ یہ بھی ابھی تھوڑی زیادہ ہے تو اس میں سے بھی آدھی مان کے چلیں تو اتنی آپ کو ہنگ لینی ہے ہنگ لینے کے بعد دوستو آپ کو سیم جیسے ہم نے لانگ کا پاورٹر ملایا تھا اسی طرح سے سرسوائل میں ملانی ہے لیکن اس کی مساج نہ کریں اسے آپ کو ٹنڈی میں لگا لینا ہے صرف ٹنڈی میں لگانے سے پانچ منٹ کے اندر گیس کبزہ پچھ سے چھٹکارہ ملے گا اور آپ کے سر کا درد جڑ سے ٹھیک ہو جائے گا تو دوستو ویڈیو پسٹنا ہے یوں لائک کرنے چینل پر نہ ہے سبسکرائب ضرور کریں دانے والدوستو